اللہ الرحمن الرحیم اب ہم صورت التقویر کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ایٹی ون نمبر صورت ہے اور اس صورت کا ٹاپک قیامت کی سائنٹیفک صورتحال کیا ہوگی اس کی کچھ ڈیٹیل ہے اور انسان کو بتایا گیا کہ تواہم پرستی سے بچنا یہ ایسا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم پہ دعوت پہنچا رہے تھے تو لوگوں میں کچھ تواہم پرستی تھی وہ اس طرح کی اور آخرت پہ کئی لوگ یقین نہیں رکھتے تھے کچھ کر لیتے تھے لیکن ان کو کچھ نئے آئیڈیا آتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی غلط فہمی ان کو واضح کر دی اور ساتھ ہی اس سے ہمیں بھی ہدایت مل گئی کہ جناب تواہم پرستی سے بچنا ہے اور سائنٹیفک کے لیے ہی اللہ تعالیٰ قیامت میں کیا کرے گا اس کو ہم پورے سیچویشن کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ تکویر یہ پہلی آیت کا ایک قویرت کا جو لفظ ہے کہ لپیٹنا مرادی ہے تکویر کا مطلب لپیٹنا تو اب دیکھتے ہیں اس میں ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے کہ جب سورج کی بسات لپیٹ دی جائے گی جب ستارے ماند پڑ جائیں گے جب پہاڑ چلائے جائیں گے پھر جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی جب وحشی جانور اپنی سب دشمنیاں بھول کر ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں جب سمندر ابل پڑے یہ اب یہ ایسا ایک سینیریو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں ایسی زبان میں جو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس طرح کیا ظاہر ہے ہم اندازہ ہی کر سکتے ہیں اب مفسرین نے بھی اپنی تفسیر میں جو کچھ لکھا گیا تو ان کا ایک آئیڈیا ہی ہے تو اسے آپ بھی آئیڈیا سوچ سکتے ہیں کہ سورج کی بسات کیسی ہوگی تو میرا اندازہ اب ظاہر ہے کہ یہ بھی میرا ایک ذاتی اندازہ ہی ہے آپ بھی اس کو غلط سمجھ سکتے ہیں آپ کچھ اور سمجھ سکتے ہیں کہ سورج ہمیں ابھی کیا ہے کہ ایک بہت بڑی آگ ہے بہت بڑی انرجی ہے جس سے یہ دھوپ کی شکل میں ہم تک آ جاتا ہے تو یہ رکھ جائے گا تو بسات اس طرح سے یہ لپیٹھی جائے گی شاید ہو سکتا ہے سو ستارے ماند پڑ جائیں گے کہ ان کی روشنی وہ نظر نہیں آ رہی ہوگی پہاڑ چلائے جائیں گے تو یہ تو ہم ابھی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کبھی کچھ ایسا زلزلہ آتا ہے تو کبھی چھوٹا موٹا پہاڑ کا کچھ حصہ اڑتا وہ نظر آتا ہے یا سلائیڈنگ ہمیں نظر آتی تو بھی اس طرح کا کوئی بڑا سا ایک واقعہ ہو جائے گا کہ پہاڑ اڑتے ہوئے چلے جائیں گے کہ اتنی ایسی حالت ہوگی تو لگتا یہی ہے کہ یہ اس وقت کا ٹائم ہے کہ جب انسانوں جتنے انسان باقی رہ گئے ہوں گے تو وہ ایک دم مر جائیں گے مرنا کیا ان کے لیے بس وہ بہوشی ہوگی بہوش ہو جائیں گے کہ جیسے ہم بھی مرتے ہیں تو ایکچولی کچھ نہیں مرتے صرف جسم ہماری اصل شخصیت سے الگ ہو جاتی ہے اور ہم اس کے بس ہوتے رہتے ہیں تو ایسے ہی ان کا بھی ہوگا کہ جو بلکل آخر میں انسان ہوں گے وہ ہوں گے تو اب پھر تب اگلا سٹپ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جب وہ سور پھونکا جائے گا کہ جس میں ایک اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جی اٹھ جائیں جی تم سارے اٹھ کے کڑے ہو جائیں گے تو تب اس قسم کی ایک پوزیشن لگی ہوگی کہ ہمیں اپنی مصیبت وہ جیسے کہ پچھلی صورتوں میں آپ پڑ چکے کہ جناب اس میں تو یہ ہوگا کہ ہمیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوگا ہم کدھر ہیں بھی وہ ہمیں کدھر کرنا ہے جانا کا اس طرف ہم پھونگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال اس طرح سے کی ہے کہ دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بھی بندے اس کو چھوڑ کے جناب بھاگ جائیں گے حالت یہ ہو انہیں اس قسم کا بلکل پریشانی جیسی حالت ہے یعنی اب یہ عربوں کے ہاں یہ دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بہت ایکسپنسیو ہوتی تھی ان کے ہاں یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جناب بس کچھ ہی عرصے میں ایک بچہ پیدا ہو جائے گا اور ایک نئی ان کی آمدنی آنا شروع ہو جائے گی اس کو آج کے زمانے میں ہم سوچ لیں کہ لٹس پوز کہ آپ نے کئی عرب ڈالرز کی کچھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ قیامت میں یہ حالت ہوگی کہ ہم اس پوری انویسٹمنٹ کو بھول گائیں گے اور بزنا بھاگیں دوڑیں گے اور ویشی جانور وہ بھی جناب اکٹھے ہو جائیں گے ان میں بھی وہ لڑائی جگڑا جو ایک دوسرے کو یہ مارتے قتل کرتے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور سمندر بھی اوبل پڑیں گے یعنی اب یہ اوبلنا کیسا ہوگا کوئی سنامہ ٹائپ کی سنامہ ٹائپ کی کوئی چیز ایسی بن جائے گی کہ اس طرح سے اُبلتے ہوئے سمندر جو ہے وہ پھیلتے چلے جائیں گے اور یہ اس طرح کی حالت ہوگی تو سوچئے اس طرح کا اگر سیچویشن ہمیں اب فیلو تو کتنی خوفناک اور کتنے ہم بلکہ پریشان ہوں گے تو ایسی حالت ہوگی کہ جب ہم زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے تو اب کیا ہوگا اگلا فیلو کیا ہوگا جب انسان کے جسم کے حصے ان کے عمل کے لحاظ سے بندیں گے جب اس لڑکی سے جو زندہ گار دی گئی تھی پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر مارے گئے یعنی اب ہوگا کیا کہ کچھ ایسے انسان ہوں گے کہ جو بہت بڑے جرم کرتے رہے تو ان کو پہلے ہی جسم کو فرشتے یہیں باندھ دیں گے تو وہیں سے ایک سمجھ لیں کہ ان کی صدا کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیے عربوں کی ایک ان کے کلچر میں کیے حرکت یہ سارے لوگ نہیں کرتے تھے بس کچھ قبیلوں کے اندر یہ معاملہ تھا کہ اگر تو بیٹا پیدا ہو تو بڑے خوش ہوتے تھے اور اگر لڑکی پیدا ہو تو بڑا آجناب افسوس اور غام اور ایسی حالت ہوتی تھی اور کئی تو ایسے یہ کرتے تھے کہ اپنی بلکل پیدائش کے فارن بعد جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کو لے کے ایک دم قبر کے اندر بند کر دیتے تھے خود ہی بیچاری مار جاتی تھی تو یہ ان کی حالت نہیں سب لوگ نہیں تھے چاند عرب ایسے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی مثال دی کہ بھی یہ وہ ٹھیک ہے کہ بچی تو اس زندگی سے چلے گی نو پرابلم اس کو کوئی ایشو نہیں ہوگا لیکن ایشو اس کو ہوگا کہ جس نے یہ حرکت کی اسے پوچھا جائے گا کہاں جی یہ کس گناہ پر اس بچی کو تم نے مارا پن فورچنٹلی ہمارے کلچر میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کئی علاقوں میں خاص طور پر جہاں پر ابھی تک یہ قبائلی علاقہ ہے کئی علاقوں میں اس کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جناب وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں ایسی حالت ہوتی ہے تو اس سے لڑکی کو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ اس کے لیے تو کچھ نہیں ہے کہ اس زندگی سے نکل کے اللہ کے حضور پہنچ گئی وہاں پہ انشاءاللہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ عجر اور جو کچھ ہے اس کو مل جائے گا لیکن جو اس کے پیرنٹس یا جن لوگوں وہ نہیں عرکت کیے تو ان کی یہ ہوگا سوال ہوگا اور پھر لگتا یہی ہے کہ یہ جو ان کے جسم کے حصے وہ بندے جائیں ایسی حالت ہو جائے گی ان کی پھر فرمایا وَعِزَصُحْفُ نُشِرَت جب ریکارڈز کھولے جائیں اب یہ ریکارڈ کیا ہوگا یہ پورا ڈیٹا بیس ہوگا اللہ تعالیٰ کا کہ جس میں ہمارے پورے عمل کا ڈیٹا بیس ہوگا وہ کھل جائے گا وَعِزَصَمَاءُ اُشِطَت جب آسمان کی خال کھینچ لی جائے گی اب یہ کس طرح کی شکل ہوگی مجھے اندازہ یہ دہرہ یہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے بس اندازہ یہ ہے کہ یہ گلیکسیز بہت ساری ہیں تو اس میں ہم نہیں پہنچ سکتے تو لگتا کہ یہ کھل جائے گا کہ انسان پہنچ سکے گا دوسری گلیکسیز کے اندر یعنی زمین سے نکل کے کہیں اور پہنچ سکتا ایسی حالت ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ بلکل اس کے قریب قریب کر لے اللہ تعالی کہ وہی لگتا ہے کہ جیسے اگر پورا سورج جو ہے اس کی انرجی ختم ہو جائے اور یہ نارمل ہو جائے ستارے ہو جائیں یہ سب آس پاس ہو جائیں تو یہ بڑی سی زمین بن جائے گی کہ ہم سب قریب ہو چکے انگیز کے تو اب پھر کیا ہوگا وَعِزَلْ جَحِيمُ جب جہنم دہکائی جائے وَعِزَلْ جَنَّةُ اُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لے آئی جائے اَلِمَتْ نَفْسُمَّا اَحْضَرَتْ اس وقت انسانوں تم میں سے ہر شخص یہ جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے یعنی اس نے پورے اللہ تعالی کے ڈیٹا بیس سے ہر انسان کو پتا چل جائے گا کہ جناب یہ جو ہماری آج کل کی زندگی ہے تو اس میں ہم نے کیا نیکیاں کی ہیں تو وہ جنت ہمیں نظر آجائے گی اور جو بُنائیاں کی ہیں تو وہ جہنم دیکھتی ہوئی وہ بھی نظر آجائے گی سچویشن پتا چل جائے گی کہ جناب ہمارا ریزلٹ کیا تو یہ ایک پورا سینیریو سے اللہ تعالی نے سچویشن بتائی کہ ایسی ہوگی تو اب عربوں میں یہ تباہم پرستی تھی تو اللہ تعالی نے اس پہ فوکس کر کے بتایا کہ اس سے بھی یہ نہ کرو اس سے بچو فلا اکسیمو بین بل خننس الجوارل کننس اس لیے نہیں یہ کسی شیطان کا علام نہیں ہے میں اس ستاروں کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں جو پلٹتے چلتے شیطانوں پر آگ برساتے پھر چھپ جاتے ہیں یعنی عربوں میں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج پہنچ رہا تھا تو وہ پرانے پاک پہ امپریس ہوتے تھے لیکن ان کو ایک یہ شیطانی آئی ڈیا آتا تھا کہ یہ دی یہ تو شیطان کا آئی ڈیا آ رہا ہے اچھا یہ کیوں تھا ان میں کہ عربوں کی آپ اگر اسپیشلی پرانی جاہلیت کی شائری کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ جب کوئی شعر بہت خوبصورت اور بڑا اعلی درجہ کا شعر کر لیتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ لگتا ہے کوئی جن اس کو سمجھا کے گیا تو اسی طرح کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوچا یہ لگتا ہے کسی جن نے سکھایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کنفرم یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور ایون یہ ستارے بھی ایسے ہیں کہ جو جس کو آپ ساقب کہتے ہیں جس کو آپ کچھ سورتوں میں پڑھ چکے کہ جناب شیطان جو ہے جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو یہ کچھ ستارے کا ٹکڑا جو ہے وہ ایک دم تیزی سے نکلتا اور اس شیطان جن کو مر دیتا ہے تو یہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا تاکہ شیطان کا کوئی اثر ہی قرآن مجید میں نہ آئے ان کا کوئی آئیڈیا نہ بیچ میں نہ گزے تو یہ ایک خاص اعتمام کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ کیا ہے اس لئے یہ کنفرم ہے یہ کچھ شیطان کی باتیں نہیں واللیلی اذا عصحص والصبحی اذا تنفس اور رات کو جب وہ پیچھے ہٹتی ہے اور صبح کو جب اس کی بوجھ سے نکل کر سانس لیتی ہے یعنی اب یہ دیکھئے کہ صبح کی ایک سیچویشن ہوتی ہے کہ رات میں بالکل اندھیرہ کچھ نظر نہیں آتا چلے آج کل ہمیں تو نظر آ جاتا ہے کہ ہم تو کچھ انرجی کے ذریعے کچھ بجلی سے اپنی روشنی لے لگتے ہیں تھوڑی بہت لیکن آپ تھوڑا سا وہ سینیریو سوچ لیجئے کہ سہرا میں ہے کہ جہاں کوئی بجلی ہے نہیں کچھ نظر نہیں آتا بندے نے رائٹ جانا ہے کہ لیفٹ جانا ہے کیا ہوتا ہے تو انسان روڈ بھی نہیں ہے روڈ بھی نظر نہیں آرہا تو انسان پھر خود رک جاتا ہے صبح کا انتظار کرتا ہے تاکہ جگہ کب تو پتا چلے کہ کیا ہے یا پہاڑوں میں ہم پسے ہوتا بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو اس رات اور صبح کو کہ جناب یہ قرآن کی یہ روشنی ہے جو آپ پہ آ رہی ہے جس سے آپ کو اللہ کا اصل میسج اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ بھی پتا چلے جاتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا وہ بھی پتا چلے جاتا ہے تو فرمایا کہ بے شک یہ ایک رسول کریم یعنی جبرائیل علیہ السلام لایا ہوا کلاب کہ یہ جو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو یہ آواز میں یہ قرآن آتا ہے تو یہ رسول کریم یعنی بہت برکت والا جو سب سے بڑا فرشتہ جو سب کے ہیڈ ہیں فرشتوں کے تو وہ لے کے یہ پوری جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد آتے ہیں پورے بتا رہے ہوتے ہیں تو کلام ان کا ہوتا ہے گفتگو ان کی اوری ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ذی قوت عند ذل عرش مقین مطاعن ثمہ امین وہ بہت صحب قوت عرش والے رب کے ہاں بہت بلند مرتبہ اس کا حکم وہاں مانا جاتا ہے اور وہ نہایت امانت رکھنے والا بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں میں یہ ایک مخلوق ہے تو اس کے جو ہیڈ جبرائیل علیہ السلام ہے ان کو سب سے بڑی آثورٹی دی ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچاتے اور پھر وہ بالکل امانت دار ہوتے ہیں اس میں کوئی چینج کچھ بھی نہیں کر پاتے ان میں آثورٹی نہیں ان میں حمد ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت دی ہوئی اچھا اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لئے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں ایک امتحان کی زندگی نہیں رکھا ہے تو ہم سے ڈائریکٹ تعلق نہیں کیا اس کے لئے پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ یہ نکالا کہ اپنی ایک مخلوق فرشتوں کے ذریعے انسان کے ذریعے یہ ایک گفتگو کی جو اللہ کے نبی اور رسول گزرے اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے انفرمیشن تو یہ ایک راستہ رکھا یہ امتحان ہے ورنہ اگر روز ہم اللہ تعالیٰ سے مل رہے ہوتے تو پھر تو ہمارا امتحانی نہ ہوتا پھر تو ہم سوائے نیکی کا کجرہ کر رہے ہوتے ہیں ایسی حالت ہوتی تو اس لئے یہ حیثیت ہمارے اس امتحان کی تو اب پھر قریش کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس پورے طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس طرح سے اللہ کا میسیج آتا ہے تو بتایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَلَقَدْ رَاهُوْ بِالْعُفْقِ الْمُبِينَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِذَنِينَ اہلِ قریش تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ کوئی دیوانہ بھی نہیں ہے حقیقت یہ کہ انہوں نے اسی رسول کریم یعنی جبریل اسلام کو بالکل کھلے افق یعنی ہورائزن پر دیکھا ہے تم جانتے ہو کہ وہ غیب کی باتوں پر کبھی لالچ نہیں رکھتے یعنی اب یہ جن منکرین نے ایک اعتراض بڑا ان کے ذہن میں آیا تھا ایک بھئی آیا تھا کہ یہ جو قرآن کی اتنی بڑی زبردست زبان میں یہ آ رہی ہے باتیں یہ تو کوئی شیطان جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈال ہے اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کچھ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ہیڈ جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ پوری جاتا ہے یہ انفرمیشن اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہیں یہ تم بھی جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوجیکل اور آپ کی ذہانت بہت عام تھی اور تمام منکرین بھی سمجھتے تھے کہ واقعی ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبریل علیہ وسلم کو کئی بار دیکھا ہے اور ایک اورائزن میں یعنی پورے آسمان سے اترتے ہوئے ان کو دیکھ لیا اور وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ غیب کی باتوں کو چھپ کے جناب وہ رکھتے ہیں اور کرتے ہو نہیں جو اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے پورا لے کے پہنچا دیتے ہیں تو بھی کنفرم یہ ہے سچویشن تو یہ کرتے ہوئے پھر ارشاد ہوا وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اس لئے ہرکس نہیں یہ کسی شیطانِ الرَّجِيمِ کا کوئی الہام نہیں ہے یعنی یہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے جیسے جن کے ذریعے انسان کے ذہن میں کچھ آ جائے ایسا کچھ نہیں ہوتا فَأَيْنَا يَدْحَبُونَ سُو تم کہاں کھوئے جاتے ہو تو یہ جو منکرین ہے ان پر فرمایا کہ کیسے تم کھوئے جاتے ہو کیا آلت ہے ایسی آلت ہماری بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کبھی قرآن پاک پر سنے بھی اور غور نہ کریں یا اس کو ہم عربی میں تو پڑھ لیں لیکن اس کو سمجھ نہ لیں کیا مانگا ایسی ہو جاتی مدی بھی اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرُ لِلْعَعْلَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمِ یہ تو دنیا والوں کے لئے ایک ریمائنڈر ہے تاکہ تم میں سے ان کے لئے جو سیدھی راہ چلنا چاہیں یعنی قرآن کا اوبجیکٹیو بھی بتا دیا کہ جو لوگ سیدھی ہدایت کی طرف جن میں خواہش ہے تو ان کے لئے ریمائنڈر کے طور پر یہ قرآن ہے جس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے ہدایت ہے کیا اور جو ہدایت میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو اس کے لئے پھر یہ قرآن نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ میسج پورے انسانوں تک پہنچا بھی دیا اب انسان کا اپنی نیت اگر درست ہے تو وہ پڑھ لیتا ہے اس کو ہدایت آ جاتی ہے جس کو نئی انٹرسٹ ہے ہدایت میں تو پھر بھکتے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ اور تم نہیں جانتے کہ اللہ عالم کا رب ہی اپنے قانون کے مطابق چاہے یعنی اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے ہدایت کا کہ جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کو مل جاتا ہے جس کو ہدایت کا شوق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتا ہے تو یہ ہے ریزلٹ ہے اچھ آپ یہ دیکھئے کہ یہ تبہن پرستی جو ہے یہ قرآن مجید کی بارے میں یہ تھا کہ یہ جناب جو عربوں میں آتا کہ اتنی شاندار شاعری جس کو وہ جب بہت امپریس ہوتے تھے اور بہت اچھے خطبات میں اور وہ اللہ تعالیٰ کا اگر آرہا تو اس سے تو بہت زیادہ امپریس ہو رہے ہوتے تھے اگر جو منکر تھے یعنی میں نے آپ کو وہی مثال دی کہ ولید جو ہے جو شاعری کا سب سے بڑا ماہر آدمی تھا اور جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو جنات والی شاعری ہے تو اس طرح کے ماہر آدمی تو اس نے کہا کہ بھی یہ قرآن جانا ہے تو سب کچھ چیز الٹا کے سب چیز وہ کر دے گا یہ اس نے کہا حالانکہ وہ منکری رہا اور اسی طرح ہی مرا تو یہ حالت ان کے منکرین کے بھی اب خود پرانی ہسٹری میں وہ پڑھ لیجئے ان کی شاعری میں کہ انہوں نے قرآن پر کیا کمنٹس کی ہیں جو منکرین ہیں انہوں نے کیا کہا تو وہ بھی پڑھ لیجئے تو اب ان کو یہی لگا کے لگتا ہے یہ کوئی شیطان جو ہے نا کوئی بڑے جنات وہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آئیڈیا دیتے ہیں تو اللہ نے بتایا ایسا کچھ نہیں دوسرا اب ہمارے ہاں بھی یہ تمہم پرستی ایسی ہے اس کے کچھ مثالیں میں ارز کر رہا ہوں یہ صرف اس لیے کہ ہمیں اصل میں یہی تمہم پرستی کی یہ کیس سٹڈی قریش کی ہمیں اس لیے بتا دی کہ ہم نے تمہم پرستی سے بچنا ہے اب دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جیسے ایک فال لگانا کہ وہ جی فیوچر میں یہ ہوگا مستقبل میں کیا غیب ہوگا کیا معاملہ ہوگا اس کے لیے اب دیکھئے کہ ہمارے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ جناب یہ اس میچ میں جو انا فلان جیتے گا اس کرکٹ میں تو چلو جی اس میں پیسے لگا لیتے ہیں جوا کر لیتے ہیں کبھی جیت بھی لیتے ہیں کبھی ہر بھی لیتے ہیں دیکھ یہ تمہم پرستی ہے اچھا اس طرح سے اب آج کل ریال اسٹیٹ میں بھی بہت زیادہ یہ لوگ کرتے ہیں کہ جناب یہ لگتا ہے کہ اس کی پرائز جو ہے وہ بڑھے گی چلو جی ابھی لے لو پرچیز کرو لیکن کبھی ہو سکتا بڑھ جائے کبھی کم ہو یعنی اس میں اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں کبھی کچھ بایدہ بھی مل جاتا ہے ایک طرح کچھ ہوا ہوتا ہے اچھا اس طرح بزرگوں کی مغفرت کہ جی فلام بزرگ کیم ان کے لیے جناب ان کے لیے کوئی بڑی زنات امگال ہے یا کچھ اور گانا امگال ہے تو وہ ہماری مغفرت کر دیں گے اللہ تعالی نے یہ کنفرم بتا دیا پچھلی صورت میں کہ جناب کوئی نیک آدمی کو بھی آثورٹی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالی کے حکم سے پہلے کچھ بات کیسے اللہ تعالی جب کہے گا کہ ہاں جی آپ فلام بندے کے بارے میں آپ فرمائیں تو تب وہ ریکویسٹ کے طور پر عرض کر لیں گے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے جب پہلے ہی سوچا ہوا کہ بھی ٹھیک ہے بھی اس کو معاف کر دیں نہ تو پھر وہ عزت کے طور پر اپنے نبی اور رسول کو کر کے اجازت دیں گے ہاں جی اب آپ اس کے بارے میں فرما دیں تو وہ پھر عرض کر لیں گے اور پھر اللہ تعالی نے مغفرت پہلی طے کی ہوتی ہے وہ مل لیں گے پس اتنی حیثیت اچھا جادو ٹونہ کا ہمارے ہاں بہت کومن رہا ہے معاملہ اس کے لیے لوگ جادو ٹونہ کہاں سے ہوتا رہا وہ جناب معاملہ صرف اتنا تھا کہ جن کو اتنی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ہم پہ کچھ کر سکے زیادہ صرف ایک غلط آئیڈیا صرف دے سکتے اس کے زیادہ ان کی کوئی طاقت نہیں تو اب آپ نے پہلے سورہ جن میں آپ نے پڑھا کہ خود جنات نے بتایا کہ جناب ہم لوگ تو ایسی عرکت نہیں کرتے تھے انسانوں نے ہمیں گمراہ میں گمراہی میں لگایا اور گمراہی کے لگائی کہ یہ جن جو ہے ان کی اتنی سی آثورٹی تھی کہ یہ فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے تو اس میں سے کوئی نہ کوئی بات لے کہ اب ہوتا یہ تھا کہ انسانوں میں سے ایسا آدمی کوئی جادو ٹونے والا آدمی جو ہے اس کا کوئی جن سے تعلق ہو گیا تو اب وہ وہاں سے کوئی انفرمیشن آگئی کہ جی فرشتے جو ہے نا وہ مثال کے طور پر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ چلو جی یہاں بارش کرو مثال ہے اب جناب وہ آ کے وہ انفرمیشن آگئی جس جادو ٹونے والے کوئی سپیشلسٹ کو تو اس نے جناب لوگوں میں کوئی اور دس کانیاں سنا کے اور اب لوگوں کو کرنا اور سچ مچ بارش بھی ہو جانی تو لوگ امپریس ہو جاتے کہ وہ آجی یہ تو بہت بڑے بہت بڑے کوئی نیک بزرگ ہیں اور انہی کے پھر وہ نفسیاتی غلامی کرنے لگتے لوگ حقیقت یہ تھی بس اتنی حیثیت اور آج کل بھی ہے انڈیا میں بھی آپ کو نظر آئے گی پاکستان میں بھی آئے گی لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں یعنی اسی بیسیس پہ وہ پھر بڑی یہ ڈراما کر کے اور اس طرح کا سناتے ہوتے ہیں کہ لو جناب تمہارا یہ مسئلہ میں حل کرنے لگاؤں اور مسئلہ وہ ویسے ہی حل ہونا ہوتا ہے نیچرلی اور یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ اسپیشل ہمارے ایک ہیلتھ کے اندر یہ معاملہ چلتا رہتا ہے کہ ہمارے جسم میں کبھی کیمیکلز کم ہو جاتے ہیں کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں کچھ بیماریاں آ جاتی ہیں تو اب وہ اس کو ہم لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ کسی نے جادو ٹونہ کی ہے وہ کیا کچھ نہیں ہوتا لیکن جہا کے انہیں بابوں میں جہا کے بیٹھ کے اور وہ کرتے ہوتا پھر بھی کچھ نہیں لیکن اگر سینٹیفیکلی کسی نیورو فیزیشن ڈاکٹر کے پاس چلے جائے تو وہ آپ کے ان کیمیکلز کو کچھ میڈیسن کے ذریعے ٹھیک کر لیں گے اگر زیادہ ہیں تو کم کر لیں گے کم ہے تو زیادہ کر لیتے ہیں بندہ ٹھیک ہو جاتے ہیں بات اتنی ہوتی لیکن اس کو ایک بڑا سا ڈراما کر کے بابے جو ہیں وہ کچھ آپ کو کہانیاں سنائیں گے اور یہ ہوگا اور لوگ پھر یقین کر لیتے ہیں ان سے اور اس سے بابوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے ان کو مرید مل جاتے ہیں اور مرید مل کے پھر ان کا میسیج اور آگے پھیلاتے ہیں اور اس طرح سے ان کا پروپیگنڈا چلتا جاتا ہے تو بات اتنی تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ جنات کو جتنی اتنی سی اتھارٹی تھی کہ وہ فرشتوں کی بات سننے وہ بھی نہیں سن پا رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تاکہ یہ کنفرم ہو کہ وہ قرآن میں کسی شیطان کا کوئی میسیج کسی طرح سے آئے ہی نہ کسی انسان کے ذہن اس حد تک اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تو یہ واضح کر دیا تو اس میں اب آپ کے ذہن میں دینوں سوال پیدا ہوں گے تو میں انتظار کروں گا آپ اس کا جواب جو ہے میں خدمت کرلوں میں انشاءاللہ جزا کرلو خیر وحسن الجزا